دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چیل میں دوستو اس چیل پر اب تک کی سب سے بڑی خبروں کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی ہیں اس لئے آپ ریڈ بٹن دبا کر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں جس سے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی نیوز مس نہ ہو تو دوستو بڑھتے ہیں پہلی بڑی خبر کی اور جس سے پہلی بڑی خبر ہے کہ مسعود ازہر کی موت کی خبروں پر خوفی ایجنسیوں کی پرتال جاری جائش محمد آتاگوازی سنگٹن کے پرمخ مسعود ازہر کی پاکستان میں موت کے بارے میں سوشل میڈیا پر چل لئی خبروں کے بارے میں خوفی ایجنسی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں عدکاریوں نے رویوار کو یہ جانکاری دی عدکاریوں نے کہا کہ انہیں اس کے علاوہ کوئی جانکاری نہیں ہے کہ ازہر کا سینہ کے ایک اسپتال میں علاج چل رہا ہے اس کے گردے خراب ہو چکے ہیں جی ایجنسو اگلی بڑی خبر ہے کہ جائش محمد سرگنہ مسعود ازہر زندہ ہیں پاکستانی میڈیا کے انہیں سار بھارت کا سب سے وانچیت آتنگوادی اور جائش محمد کا سرگنہ مسعود ازہر جیوی تھے پاکستانی میڈیا کی ایک خبر میں ازہر کے پریبار کے قریبی سوتروں کے حوالے سے رویوار کو یہ بات کہی گئی جیو اردو نیوز نے بتایا کہ جن میڈیا ریپورٹوں میں جائش محمد نے نیتا کے مارے جانے کا دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹے ہیں یہ خبر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے ان اٹکلوں کے بیچ آئی ہے کہ اس آتنگ کی سنگٹن کے سنسطھاپک کی موت ہو گئی ہے حالانکہ ابھی کسی طرح کی کوئی ادھکاری پشتی نہیں ہے مسعود ازہر کے پریبار کے قریبی اگیاد سوتروں کا حوالہ دیتے ہوئے چینل نے کہا ہے کہ ازہر زندہ ہے اس کے سواست کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ازہر کے بارے میں پاکستانی سرکار نے کوئی ادھکاری پشتی نہیں کی ہے سنگی سوچنا منطری فواد چودری نے ازہر کی موت کے دعوی والی میڈیا ریپورٹوں کے بارے میں پوچھے جانے پر پی ٹی آئی بھاشا سے کہا مجھے اس سمیہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے پاکستان کے پنجاب پراند میں بہاول پر کے رہنے والے ازہر نے دو ہزار میں جیش محمد آتنگ کی سنگٹن بنایا تھا جیہاں دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ بھارت پاکستان کی جنگ کا اس کومیڈین نے اڑھائے مزاک پھر ہوا کچھ ایسا ایکٹلس سورہ بھاسکر نے ایک دن پہلے ساؤتھ آفریقہ کے کومیڈین اور ہوسٹ ٹریور نوہ کو جم کر لطار لگائی تھی دراصل ٹریور نوہ نے اپنے شو پر بھارت اور پاکستان کے بیچ چل رہے تناؤں کو لے کر مزاک اڑھائے تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں آشا کرتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جنگ نہ ہو اگر یہ ہوتی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار جنگ ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے سینکوں کا مزاک اڑھایا جب لوگوں نے اس کی آلوشنہ کی تو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مافی مانگ لی اور کہا میرا ارادہ کسی کی بھاونا کو آہد کرنے کا نہیں تھا میں تو بس دنیا سے درد کم کرنے کے لیے جوکس کا استعمال کرتا ہوں ٹریور نوہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ لکھ کر مافی مانگ لی انہوں نے کہا واسطوں میں اگر آپ نے میرا سٹینڈ اپ دیکھا ہو تو آپ نے پایا ہوگا کہ میں نے میری ماں کو سر پر گولی لگنے کے بعد بھی مزاک بنایا تھا بطر کومیڈین میں دنیا میں درد اور پریشانی کو کم کرنے کے لیے کومیڈی کا استعمال کرتا ہوں اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کے لیے میں مافی مانگنا چاہتا ہوں کسی کو دکھی کرنے کا میرا ارادہ بلکل نہیں تھا جیہاں دوستو ابھی ابھی ایک اور بڑی خبر نکل کر آ رہی کہ بھارت پاکستان کو نتیجے دینے والی وارتہ شروع کرنا چاہیے لوگوں کا جیون آفت میں فاروق عبداللہ بولے پلواما حملے کو مددے نظر رکھتے ہوئے بھارت کی کاروائی کے بعد نیشنل کانفرنس پرمک فاروق عبداللہ نے رویوار کو کہا کہ بھارت اور پاکستان کو دونوں دیشوں کی بھلائی کی خاطر خاص طور پر کشمیر کے کلیان کے لیے نتیجے دینے والی اور سمی بدر وارتہ شروع کرنی چاہیے عبداللہ نے شریع نگر میں پارٹی پدھادکاریوں کی ایک بیٹھا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کی نیشنل کانفرنس انسی سنساپک اور ان کے پتہ شیخ محمد عبداللہ کا ماننا تھا کہ ویاپک بھارت پاکستان بادچی سے راج کے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا انہوں نے کہا ہماری پارٹی اب بھی مانتی ہے کہ بھارت پاکستان دوستی ایک شانتی پور اپو مہادری کے لیے انیوار ہے میں دونوں دیشوں کے ویوے کی لوگوں سے انرود کرتا ہوں کہ وہ دونوں دیشوں کی بھلائی کی خاطر اپنی اپنی سرکاروں پر نتیجے دینے والی وارتہ پرکریہ شروع کرنے کے لیے دباؤ ڈالے راج کے پور مکمندری نے کہا پرمانو ہتھیار سمپن دونوں دیشوں کے بیچ میل جول جمہ کشمیر میں شانتی کے لیے مہت پور ہیں انہوں نے بھارت اور پاکستان سے دوہزار تین کے سنگرش ویرام سمجھوتے کا سممان کرنے اور سیماوں کو شانتی پور بنانے کا انرود کیا انہوں نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ لگاتار ہو رہی جھڑپوں نے سیما کے دونوں اور رہ رہے لوگوں کے جیون کو آفت میں ڈال دیا ہے شرینگر سے لوگصبہ صدس عبداللہ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ شانتی اوپ مہادریو کو سبھی چھیتروں میں وکاش لکشوں کو حاصل کرنے میں مدد کرے گی یودھ کے وکلپ کو خارج کرتے ہوئے پورو کیندری منتری نے کہا کہ جنگ سے سینک اور آسینک دونوں پر بھاویت ہوتے ہیں مدد پردیش کے پورو مخمنتری اور کانگریس کے ورشت نیتا دگویجے سنگھ کے اس بیان پر کی بھارتی سینہ دوارہ پاکستان کے بالا کوٹ میں کی گئی ایر سٹرائک کے سبوت جاری کیے جانے چاہیے بھاچپا کے ورشت نیتا اور ویدھان سبھا میں نیتا پرتیپاکش گوپال بھارگو نے کہا کہ دگویجے سنگھ کو پاکستان میں گھر مکان لے لینا چاہیے نیتا پرتیپاکش بھارگو نے یہاں رویوار کو سمداتاؤں سے بات چیت کے دوران دگویجے سنگھ کے بیان پر پرتیگریہ ویکت کرتے ہوئے کہا دگویجے سنگھ کو پاکستان میں گھر لے لینا چاہیے وہ گھر خرید لیں یا قرائے پر لے لیں دگویجے بھائی جان کو میری یہی سلح ہے کہ انہیں پاکستان میں گھر لے لینا چاہیے دگویجے سنگھ نے شنیوار کو کہا تھا جس طرح امریکہ نے اسامہ بن لادین کے خلاف کاروائی کے ثبوت جاری کیے تھے اسی طرح ہمیں بھی ائر سٹائک کے ثبوت جاری کرنے چاہیے ان لیکنی ہے کہ پلواما میں چودہ فروری کو سی آر پی ایف کے کافلے پر ہوئے آتنگ کی حملے کے تیروے دن بعد بھارت نے پاکستان کے بالاکورٹ استید جیش محمد کے سب سے بڑے پرشکشنٹ شیویر پر ہوائی حملہ کیا تھا کیونکہ پلواما حملے کی ذمہ داری جائش نے ہی لی تھی یا دوستو ابھی بھی ایک اور بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پریاغ راج میں سرکشہ ویوستہ کے کڑے بندوبس ساٹھ لاغ شردھانوں کے گنگا اسنان کرنے کی امید مہا شیوراتری پر امڑ رہا ہے بھکتوں کا سیلاب دنیا کے سب سے بڑے آتی آدمیک اور سانسکرتک سماگم کمب کے چھٹوے اور انتیم اسنان پرو مہا شیوراتری کے افسر پہ سوموار کو پتیت پاونی گنگا شیامل یمنا اور اندھ سریلا سوروپ کے میں پربہاویت سرسوٹی میں پچاس ساٹھ لاکھ شردھانوں کے اسنان کرنے کی سمبھاونا ہے کمب میلہ دکاری ویجائے کرن آنند نے رویوار کو یہاں سموہ داتاؤں کو بتایا کہ مہا شیوراتری پرو سوموار کو پڑھنے کی بجے سے بجے سے اسنان کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ سنگم کی اور جائیں گے شردھانوں کی بھیڑ کے مدنظر میلا پرشاسن سنگم چھیتر پر خاص دھیان دے رہا ہے اس بیچ میلا ڈی آئی جی کے پی سنگھ نے بتایا کہ مہا شیوراتری کا مہورت مہورت راتری ایک بچ کا چھبیس منٹ پر لگ رہا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے سمبھاونا ہے کہ شردھانوں تڑکے سے ہی اسنان کرنا آرم کر دیں گے انتیم اسنان پر پچاس ساٹھ لاکھ لوگوں کے اسنان کرنے کی امید ہے گت پندرہ جنوری مکر سنکرانتی سے شروع ہوئے کم میلا اسنان میں اب تک بائیس کروڑ لوگ اسنان کر چکے ہیں مہا شیوراتری پروپر سرکشہ کے لیے میلا چھیتر میں اترکت پولیس بل تہنات کیا جائے گا شریس سنگھ نے بتایا کہ یاتایات سوبے وستیت رکھنے کے لیے رویوار رات بارہ بجے سے وہانوں کا پرویش میلا چھیتر میں پرتیبندیت رہے گا لوگوں کو کیول چودہ پندرہ اور سولہ نمبر پانٹون پل سے آنے کی انومتی ہوگی میلا چھیتر میں شندھالوں کا آنا شروع ہو چکا ہے انہوں نے بتایا کہ میلے کے دوران کھویا پایا کیندر میں کل 29,337 لوگ گمشدہ پنجکرت ہوئے جس میں 15,730 مہلائیں تھیں حالانکہ 762 لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو ان کے پریجنوں سے ملا دیا گیا ہے ان 762 لوگوں کے پریجنوں سے ابھی تک سمپرک نہیں ہو سکا ہے شریسنگھ نے بتایا ہے کہ مہا شیوراتری پر میلا پریشاسن نے شیو مندروں میں درشن کی وشے سویوستہ کی ہے کیونکہ اس دن شیولنگ کا رودرہ بشے بھی کیا جاتا ہے اور اس بار خاص سائیوگ بنا ہے کہ مہا شیوراتری سوموار کو ہے جہاں دوسروں اگلی بڑی خبری کی بچوں کی بیچ میدان میں اترا ہیلیکاپٹر افرہ تفری مچی نینی تال اتراکن کے باگیشور میں ایک ہیلیکاپٹر رویوار کو کوتوہل کا وشے بن گیا ہیلیکاپٹر کے میدان میں اترتے ہی افرہ تفری مچ گئی پولیس اور پریشاسن بھی سکتے میں آ گئے پولیس نے تحقیقات کی تو ہیلیکاپٹر میں بیٹھے لوگوں کی پولیس سے کہا سنی ہو گئی ہیلیکاپٹر رویوار شام کو لگ بگ سالے چار بجے باگیشور جیلا مکھیالے کے ڈگری کالیج اسطھیت میدان میں اترا ہیلیکاپٹر ایک نیجی کمپنی آرن ایوییشن کا بتایا جا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہیلیکاپٹر میں دو لوگ بیٹھے تھے ڈگری کالیج کے میدان اس سمیں بچوں سے بھرا ہوا تھا پرتیقش درشی سنتوز نے بتایا کہ کئی درجان بچے اس سمیں میدان میں کرکٹ اور انکھیل کھیل رہے تھے ہیلیکاپٹر کے اترنے سے بچوں میں افرہ تفری مچ گئی بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے ماملہ دیکھ آس پاس کے لوگ بھی میدان کی طرف بھاگنے لگے کوتوال ٹی آر ورما موقع پر پولیس کرمیوں کے ساتھ پہنچ گئے پرتیقش درشیوں کے انسار پولیس نے جب تحقیقات شروع کی تو ہیلیکاپٹر نے بیٹھے لوگ کوتوال سے جھڑپ کرنے لگے موقع پر کافی دیر تک آسمنجس کی استثیب بنی رہی اس کے بعد پولیس کرمیوں کی اور سے ورشت ادھکاریوں کو سوچنا دی گئی ورشت پولیس ادھشا کے لوکیشور سنگھ نے بھی اس ہٹنا کی پشتی کی اس ماملے میں باگیشور کے ایس ڈی ایم جے بدردھن نے بتایا کہ گھڑگاہ ستھت آرین ایوییشن کمپنی کی اور سے آج باگیشور میں ہیلیکاپٹر لینڈنگ کی انومتی مانگی تھی انہوں نے بتایا کہ آج دوپیہ ڈھائی بجے ان کے پاس لینڈنگ سمبندید پتر آیا تھا انہوں نے آگے بتایا کہ کمپنی کو ہیلیکاپٹر لینڈنگ کے لیے موجود پرادھانوں کا پالن سنکشت کرنے کو بھی کہا گیا انہوں نے پشتی کی کہ آرین اپنی کمپنی کا ایک ہیلیکاپٹر آج شام باگیشور میں اترا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے انہوں نے آگے کہا کہ پرثم ایسا لگتا ہے کہ کمپنی کی اور سے نشچت اور تیر پرادھانوں کا پالن نہیں کیا کمپنی کو سشرت لینڈنگ کی انومتی دی گئی تھی پولیس سے ریپورٹ مانگی گئی ہے ریپورٹ آنے کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی جیہاں دوسرا اب یہ بھی ایک اور بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی کہ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو ملے گا پہلا بھگوان مہاویر اہنسا پرشکار انڈین ائر فورس کے ونگ کمانڈر ابھی نندن وردمان کو بھگوان مہاویر اہنسا آوارڈ سے سمانت کیا جائے گا وہ اکل بھارتی دیگمبر جین مہا سمیتی کی طرف سے شروع کیے گئے بھگوان مہاویر اہنسا پرشکار پانے والے پہلے ویکتی ہوں گے سنگٹن کے ایک پدادکاری نے رویوار کو یہ جانکاری دی سنگٹن کے مہاراشت اکائی کے سیوجک پارس لوہاڈے نے کہا کہ سنگٹن کے ادھیکش مریندر جین نئی دلی میں لڑاکو ویمان کے پائلٹ کو آوارڈ پردان کرنے کی گھوشنا کی لوہاڈے نے کہا کہ اسی سال شروع کیے گا اس آوارڈ کے تحت 2.51 لاکھ روپے کا نگت پرشکار ایک اسمرتی چن اور ایک پرشستی پتر دیا جائے گا ابھی نندن کو 17 اپریل کو مہاویر جہنتی کے افسر پر وردمان کو یہ آوارڈ دیا جائے گا میک ٹونٹی ون بائیسن کے پائلٹ وردمان نے 27 فروری کو ہوای لڑائی کے پاکستان بائیوسینہ کے ایف سکسٹین ویمان کو مار گرائے تھا اس کے بعد میک کے درگھٹنا گرس ہونے کے بیچ وردمان سرکشت ویمان سے باہر نکل گئے تھے جس کے ترندباد انہیں پاکستان سینا نے پکڑ دیا تھا تو دوستو اس خبروں سے سممدھی سوالوں کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بھارت کی ویر سیناوں کو آپ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں جس سے کی ان کا منوبال اونچہ رہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جس سے کی آپ سے کسی بھی طرح کی نیوز مس نہ ہو